اسلام علیکم دوستو بیٹس کا بریڈنگ سیتن چل رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹس اچھی بریڈنگ کر رہے ہوں گے لیکن مسئلہ تب بنتا ہے جب سردی کا افیکٹ ہمارے بیٹس کے اوپر ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارے بیٹس کو بخار زکام یا خانسی ہو جاتی ہے تو تب نہ صرف بریڈنگ متاثر ہوتی ہے بلکہ ہمارے بیٹس مر بھی سکتے ہیں تو آج جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا اگر وہ اپنے بیٹس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بیٹس کو بخار زکام یا خانسی بلکل بھی نہیں ہوگا اور اگر ہمیں سے کوئی چیز ہو بھی گئی تو وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو اگر ہم اپنے بیٹس کے کیج کو اچھی طرح کور کر لیں ہیٹر یا بلب کا استعمال بھی کر لیں تو جب اس طرح کے موسم میں تھنڈ تھوڑی سی بڑھتی ہے تو ہمارے بیٹس کو پر اس کا افیکٹ لازمی ہوتا ہے تو آج کی بتائی ہوئی نیچرل چیز کے استعمال کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو چاہے جتنی مزی سردی بڑھ جائے آپ کے بیٹس کو پر اس کا ذرا بھی افیکٹ نہیں ہوگا اور آپ کے بیٹس ہیلدی اور فٹ رہیں گے تو آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو بھئی وہ چیز جو ہے وہ ہے ادرک ادرک کا نام آپ نے لازمی سنا ہوگا جس کو ہم انگلیش میں جنجر کہتے ہیں تصویر آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے یہ ایک بہت ہی نیچرل چیز جو کہ آپ کے بیٹس کو بہت ہی فائدہ پہنچاتی ہے ہم انسان بھی اس کو اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر جب ہمارے بیٹس کو کھانسی لگی ہو تو ادرک اتنی افیکٹیو ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن جس کا طریقہ استعمال ہے آپ نے تھوڑا سا غور سے سمجھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے بیٹس کو ڈیریکٹ ادرک دے دیتے ہیں تو آپ کے بیٹس کو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ادرک کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن بیٹس کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں ان کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں تو جب آپ کے بیٹس کا حازمہ سٹرونگ ہوگا تو جو بھی چیزوں کھائیں گے ان کو لگے گی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر دوستوں کے بیٹس بلکل ایکٹیو ہوتے ہیں بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا سٹرونگ کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سوٹ فوڈ کو حضم نہیں کرتے اور اکثر اوقات ان کو لوز موشن بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کے بیٹس کا میدہ اچھی طرح کام نہیں کرے گا آپ نے بیٹس کو جو مرضی دے دیں آپ کے بیٹس بلکل بھی اہلدی نہیں ہوں گے اس لئے آپ کے بیٹس کے میدے کا سٹرونگ ہونا کافی ضروری ہے آپ بات کر لیتے ہیں کس طرح سے آپ ادرک کو استعمال کریں گے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے دس گرام ادرک لے لینی ہے اگر آپ کو میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو آپ نے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا لینا ہے اور اس کا چھلکہ آپ نے اچھی طرح اتار لینا ہے اور اس کو آپ نے باریک باریک کٹ لینا ہے اور ایک لٹر پانی کے اندر رات بار آپ نے اس کو بھگو کر رکھنا ہے اس سے ہوگا کیا کہ ادرک کی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ پانی کے ادرک اچھی طرح مکس ہو جائیں گی اور مورننگ میں یہ چھان کر آپ نے بیٹس کو استعمال کروانا ہے اگر آپ اس طرح سے دیں گے تو آپ کے بیٹس کو کبھی بھی خانسی بکار اور زکام نہیں لگے گا اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ ہفتے میں کتنی بار استعمال کرنا ہے اور کن بیٹس کو ہم یہ دے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں گے ہفتے میں کتنی بار دیں گے تو دیکھیں اس کو دینے کا طریقہ تھوڑا سا چینج ہے اگر آپ کے بیٹس بلکل ایکٹیو اور فٹ ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ ہفتے میں ایک بار اپنے بیٹس کو استعمال کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بیٹس کو بخار زکام یا خانسی ہے تو آپ ہفتے میں دو یا تین بار بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ 100% نیچرل چیز ہے اور میں بھی اپنے بیٹس کو یہ استعمال کرواتا ہوں اور خاص طور پر جب بیٹس کو کھانسی لگی ہو تو میں ڈیلی کی بنیادتے بھی اپنے بیٹس کو کبھی کبھار دے دیتا ہوں لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال لازمی رکھنا ہے کہ یہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہے اس لیے گرمیوں میں آپ نے اس کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا کہ صرف وہ صرف سردیوں کے لیے ہے اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو آپ اکتوبر سے لے کے مارچ تک اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا استعمال ختم کر دینا ہے کیونکہ دیکھیں ادرک کی تاثیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے اور اگر آپ گرمیوں میں اپنے بیٹس کو دے دیں گے تو آپ کے بیٹس کا جو میدہ ہے وہ بلکل کمزور ہو جائے گا یعنی کہ صرف دیوں میں دینے سے آپ کے بیٹس کا میدہ سٹرونگ ہوگا اور گرمیوں میں دینے سے آپ کے بیٹس کا میدہ کمزور ہوگا گرمیوں میں جو پدینہ ہوتا ہے وہ آپ کے بیٹس کے میدے کو سٹرونگ کرتا ہے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفرمیٹیو ویڈیو لیکن اگر آپ نے بیٹس کی سردیوں میں ہنڈر پرسن کیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ باقی ٹیپس بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ لیٹھ والی ویڈیو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے بجیز پیلٹس بریڈنگ نہیں کرے تو آپ رائٹ والی ویڈیو کلک کر لیں اس میں نے چھے ایسی ٹیپس دیئے ہیں جنہوں کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہنڈر پرسن بریڈنگ ہوگی باقی ملتے ہیں گلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ فیمان اللہ